چھوٹے چھوٹے کبھی بڑوں سے ہٹ جاتے ہیں کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹتے ہیں کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں تو دلیل کی وجہ سے ہٹے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بے دلیل ہٹنے کا تو کوئی اعتبار نہیں چھوٹے بڑوں سے کبھی ہٹ جاتے ہیں کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں دلیل کی وجہ سے ہٹے ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن بے دلیل ہٹے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام میں کتاب الام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے اس میں حضرت نے بقلم خود لکھا ہے کہ نماز میں صرف تین جگہ رفائے دین ہے چوتھی جگہ کوئی رفائے دین نہیں تکبیر تحریمہ میں رفائے دین کرو رکو میں جاتے ہوئے رفائے دین کرو اور رکو سے اٹھ کر رفائے دین کرو بس حضرت نے فرمایا ہے کہ نماز میں صرف تین جگہ رفائے دین ہے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے مگر شوافے کہتے ہیں کہ فرد رقعات میں بھی رفائے دین ہے فرد یعنی پہلی رقعات پڑ کر پہلی رقعات جو فرد ہے یعنی اوڈ ہے ایون نہیں ہے جب دو سجدے کر کے کھڑے ہو تو رفائے دین کر کے ہاتھ باندھو ایسے ہی تیسری رقعات سے جب چوتھی کے لیے کھڑے ہو تو رفائے دین کر کے ہاتھ باندھو شوافے نے یہ چوتھی جگہ بڑھا دی جبکہ خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمن نے کتاب علوم میں بقلم خود سراحت کی ہے کہ رفائے دین نماز میں صرف تین جگہ ہے کوئی چوتھی جگہ نہیں مگر شوافے نے بڑھا دی ایک چوتھی جگہ بھی شوافے نے بڑھائی اور دلیل سے بڑھائی بے دلیل نہیں بڑھائی بخاری شریف میں اس کی بھی روایت ہے کہ فرد رقعات میں پہلی رقعات سے کھڑے ہو تیسری سے کھڑے ہو تو بھی رفائے دین کرنا چاہیے اس کی روایت بخاری شریف میں ہے تو اس دلیل سے شوافے نے بڑھایا ایک بڑے عالم گزرے ہیں اللہ ما ابن دقیق العید مصر کے بڑے عالم ہیں اللہ ما ابن دقیق العید انہوں نے شوافے کو الغام دیا کہ اگر دلیل کی وجہ سے اپنے امام کے مذہب سے آگے بڑھنا ہے تو نسائی شریف میں صحیح سند سے دو سجدوں کے درمیان بھی رفائے دین ہے اس کو کیوں نہیں لیتے نسائی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان میں بھی رفائے دین کرتے تھے تو اللہ ابن دقیق العید نے شوافے کو الغام دیا کہ تم نے بخاری کی روایت کی وجہ سے وہ صحیح روایت ہے اس کی وجہ سے ایک چوتھی جگہ بڑھائی تو نسائی میں یہ صحیح روایت ہے اس کی وجہ سے پانچویں جگہ بھی بڑھاؤ یہ کیوں نہیں بڑھاتے خیر میں تو مثال دے رہا ہوں اس کی کہ بعض مرتب فولوورز اپنے امام کے مسلک سے آگے بڑھتے ہیں دلیل سے اور کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں دلیل سے بڑھیں کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ساؤت میں کیرالہ ہے کیرالہ میں سب شوافے ہیں کوئی اکا دکا کوئی ہنفی ہوگا باقی سب شوافے ہیں وہاں کے عام علماء کی شوافے کی رائی یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب میں ذرا ذرا سی ڈاڑی ہے ایک مشتہ ڈاڑی نہیں اور جو کیرالہ میں چلے جاؤ بڑے سا بڑا علم اس کی بھی ذرا ذرا سی ڈاڑی ہوگی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں بس اتنی ہی ڈاڑی ہے یہ بے دلیل بات ہے میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ ڈاڑی اور انبیاء کی سنتیں لکھی ہیں اس وقت میں نے چاروں مذاہب کی کتابیں تلاش کی چاروں فقہ متفق ہیں کہ ڈاڑی ایک مشتہ واجب ہے اور اس سے زائد کٹا لینا سنت ہے شوافع کہ یہاں بھی مجھے کوئی قول نہیں ملا کہ ذرا ذرا سے ڈاڑی جو ہے یہی بس کافی ہے مجھے کوئی قول نہیں ملا مگر کیرالہ کے سارے علماء یہ کہتے ہیں بے دلیل کہتے ہیں اور نہیں سب کہتے ہیں بلکہ رکھتے بھی بڑے بڑے علماء چھوٹے چھوٹے ڈاڑیاں رکھتے ہیں یہ بے دلیل بات ہے یہ امام سے آگے بڑھ جانا ہے بے دلیل اس کا اعتبار نہیں دوسری مثال لو انڈونیشیا اور ملیشیا میں سب شوافع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافع علیہ الرحمہ کے مذہب میں چہرے کا پردہ ہی نہیں ملیشیا میں بھی انڈونیشیا میں بھی سب شوافع ہیں اور آپ حضرات حج میں جائیں گے تو اس ملیشیا اور انڈونیشیا کی جتنی عورتیں ہوں گے سب کا چہرہ کھلا ہوگا گویا چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے نہیں چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے ان کے نزدیک کوئی ملیشیا اور انڈونیشیا کی لڑکی عورت بھی عورت چہرہ شپائے ہوئے نہیں ملے گیا وہ کہتے ہیں مذہب شافع میں چہرے کا پردہ ہی نہیں یہ قطعا غلط ہے اور بے دلیل یہ بات ہے اسی طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ مودودی حضرات مولانا مودودی کا نام میں نے نل دیا تھا مودودی حضرات کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں جو ایجوکیٹڈ مودودی حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں جبکہ مولانا مودودی کی زندگی کی سب سے تہلی کتاب پردہ ہے بہت شاندار کتاب ہے میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھی تھی مولانا نے دونوں باتیں کھول کر لکھی ہیں کہ سور نور کی جو آیت ہے اس سے غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے یہ پردے کے آیت نہیں ہیں پردے کے آیت سور احضاب میں ہے اور سور احضاب کے آیت میں چہرے ہی کے پردے کا بیان ہے مولانا نے کھول کر لکھا ہے مگر اب جو مودودی حضرات ہیں وہ مودودی حضرات نے دی جو ایجوکیٹڈ ہیں سالحین نہیں نیک بندے نہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ ان کا عمل یہ ہے کہ ان کی ورطوں چہرے کا پردہ کرتی نہیں ہمارے ہندوستان میں کارناٹک میں بینگلور کی طرف میں ان کے اجتماعات ہوتے ساتھ ساتھ دن کا فنکشن چلتا ہے کوئی ورط ان کی چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو میں میں کہہ رہا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی اس میں میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا مولانا مودودی کی جو کتاب پردہ ہے وہ بہترین کتاب ہے اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سورہ نور کے آیت سے غلط فہمی ہوتی ہے حجاب کے آیت سورہ احضاب میں ہے مگر مودودیوں کا عمل بدل گیا ہے ایک دوست نے مجھے پردہ دی اثر کے بعد ہے وہ پردہ میری پڑھی ہوئی ہے میں نے زندگی میں سب سے پہلے وہ کتاب پڑھی ہے لیکن اب آج کل کے جو ایجوکیٹڈ مودودی ہیں وہ کہاں ہیں مولانا مودودی کا مسئلہ پر دوسری اس کی مثال دوں خود مولانا مودودی رحمہ اللہ کا پھوٹو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ڈاڑی ہے ان کی اور مودودیوں کی ڈاڑی خش خشی ذرا ذرا سی ہے ارہ تمہارے جو بڑے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو نا نہیں ہٹ گئے اس سے اور سارے مذائب ہٹ گئے موسیٰ علیہ السلام کی شاندار ڈاڑی ہے یہی سے وینکوور جاؤ وینکوور سے فیری میں جاؤ آگے ایک جزیرہ ہے وکٹوریا اس وکٹوریا میں میں گیا ہوں وہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ تور پر گئے اور درخت پر آگ دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھے ہیں چپل الگ نکال رکھے ہیں اور وہاں بار بار کڑا کے گرتے ہیں وہ سب ڈسپلے کیا ہے اور انگریزی ہے میں انگریزی نہیں جانتا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنایا ہے بلو شاندار ڈبڑی سی ڈاڑی ہے جیسی اللہ کے نیک بندوں کے ڈاڑی ہوتی ہے ایسی ڈاڑی موسیٰ علیہ السلام کی ہے مگر اب دنیا میں سارے جووش کہاں ڈاڑی رکھتے ہیں وہ ہٹ گئے اپنے بڑوں کے طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچیو یہ عیسائی جگہ جگہ چرچوں پر بلاتے ہیں ان کی بھی واقعہ ڈاڑی ہے مگر عیسائی کہاں اس پر رہے اسی طریقے پر ہندوستان کے جتنے سادو سنت ہیں سب کی ڈاڑیاں ہیں مگر ہندو کہاں ڈاڑیوں پر رہے اور پھر ان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ نحوست آگئی کہ اپنے آقا جیسی صورت بنانے کے لئے مسلمان تیار نہیں ہیں ہجڑوں جیسی صورت بنائے گا ہندووں جیسی صورت بنائے گا مجوسیوں جیسی صورت بنائے گا یہ تین قومیں سب سے پہلے ڈاڑی منڈاتی تھی ہجڑے ہندو اور مجوسی ان کے جیسی شکلیں تو بنائے گا لیکن جس ہستی کا دامن پکڑ رکھا ہے اور جس کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے اس کے چہرے سے نفرت ہے تو چھوٹے بڑوں سے سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں بغیر دلیل کے یہ غلط ہے تو ایک بھائی نے جو مجھے کہا کہ مولانا مودودی کی دیئے کتاب ہے مجھے معلوم ہے کتاب وہ میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا ان کے طریقے پر رہو ان کے پھوٹو موجود ہیں مانا مودودی کے دیکھو ان کی کیسی ڈالی ہے ان کی جیسی ڈالی رکھو